بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ الاحذاب کی آیت نمبر 56, 57 اور 58 اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا آیت نمبر 57 میں اللہ اور اس کے رسول کو عزا دینے کا بیان ہے اور اس کے انجام کا ذکر ہے اور آیت نمبر 58 میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عزا دینا اور اس کے انجام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبیج یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہو اور اس کے فرشتے یسلونہ وہ درود بھیجتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے فرشتے علن نبیج نبی اکرم صلو علیہ وسلم پر ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبیج کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلو علیہ و علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ صلو آپ بھی درود بھیجو تم بھی درود بھیجو علیہ ان پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلمو تسلیمہ اور سلام بھیجو خوب سلام بھیجنا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا ہے ایک آرڈر دیا ہے وہ آرڈر کیا ہے صلو یہ امر کا سیگہ ہے یعنی آرڈر دینا اللہ نے آرڈر دیا کہ تم درود بھیجو لیکن اپنے آرڈر دینے سے پہلے اہل ایمان کو حکم کرنے سے حکم دینے سے پہلے ایک عجیب انداز اختیار فرمایا اللہ نے کیا فرمایا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں یہ درود ایسی عبادت ہے کہ کسی اور عبادت کے لیے اللہ نے یہ انداز اختیار نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کو حکم دیا ہو اور یہ کہا ہو کہ تم یہ کام کرو اور بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں مثال کے طور پر اقیم السلح نماز قائم کرو وَاتُ الزَّقَاةُ دُو یہ بھی عمر ہے یہ بھی حکم ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس سے پہلے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں میں بھی زکاة دیتا ہوں میرے فرشتے بھی یہ عمل کس عبادت کے لیے اللہ نے فرمایا درود کے لیے کہ ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والوں صلو علیہ اس پر درود بھیجو لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ تَحُجِد کہ اس ہستی پر میں خود اللہ اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے دنیا میں یہ درود شریف بنیادی طور پر ایک دعا بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرما تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں کیا کیونکہ اللہ ہمیں حکم دینے سے پہلے خود کیا فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ تَحُجِد صلی اللہ علیہ النبی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے رحمتوں کا نزول فرمانا کہ اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ فرشتے آپ کے لئے استغفار کرتے ہیں رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ایمان والوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ آپ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اب دیکھئے کہ ایمان والوں کو حکم دیا جارہا ہے کہ درود پڑھو لیکن درود بھیجو لیکن اس سے پہلے اللہ اور فرشتے بھی تو یہ عجیب انداز اللہ نے اس عبادت کے لئے فرمائے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بڑی ہے کہ ہمارے درود بھیجنے سے آپ کو جو فائدہ ہونا ہے سو ہونا ہے لیکن اس کا ہمیں ہی فائدہ ہونا ہے اس دعا کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دیکھیں اس درود کا سب سے زیادہ اس عبادت کا درود پڑھنے کی عبادت کا ہمیں کیا فائدہ مل رہے ہیں من صلی اللہ علیہ مرہ اللہ کے رسول کیا فرمائے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ آشرہ مرات کہ اللہ اس پر دس مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں درود پڑھنے والے پر یعنی دس گناہ ہمیں عجر اس کا ملتا ہے اور صرف یہاں نہیں ہے وَقَتَبَ لَهُ عَشَرَ حَسَنَاتِ اس درود پڑھنے والے کے نام عامال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تو دس مرتبہ رحمتوں کا نزول دس نیکیاں اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی نواد رہیں کہ اپنا تعلق کس سے جوڑیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا فرمائی کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے تو میں آپ پر دس مرتبے رحمتیں نازل کروں گا دس نیکیاں لکھ دوں گا دس گناہ معاف کروں گا ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرْهُمْ عَلَيْهِ اَسْلَا یہ قیامت کے دن وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر دنیا میں کسرت سے درود بھیجتا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ سبب ہوگا اس بات کا کہ اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہوگا اور درود شریف پڑھنے کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں درود شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے جو انسان مانتا ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو کے رہ جاتی ہے اس سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا حتی تسلی على نبی یہاں تک کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں یعنی اس دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اگر اس دعا کے ساتھ آپ درود کو شامل کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے ہاں جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اس لیے علماء اور مفسرین اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اپنی دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا کرو اور اپنی دعا کے اختتام پر بھی یعنی جو حاجت آپ نے اللہ کے سامنے رکھنی ہے جو اللہ سے مانگنا ہے آپ نے تو اس مانگنے سے پہلے بھی درود شریف پڑھیں اور مانگنے کے بعد بھی درود شریف پڑھیں کیونکہ اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ اللہ اوپر والے دعا کے اوپر والے حصے کو قبول کر لیں نیچے والے حصے کو قبول کر لیں کیونکہ درود شریف ایسی دعا ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ خود فرمارا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے تو دعا آپ نے کی اور آپ نے دعا سے اوپر بھی درود شریف اور ابتدا میں بھی درود شریف سے دعا کا آغاز کیا اور دعا اپنی دعا کا اختتام بھی درود شریف سے کیا تو اللہ کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ دعا کے اوپر والے حصے کو قبول کر لیں نیچے والے حصے کو قبول کر لیں اور درمیان میں رد کر دیں تو اس لیے محدثین مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اپنی کیونکہ درود شریف کے ذریعے دعایں قبول ہوتی ہیں تو اپنی دعا کے آغاز میں بھی درود شریف پڑھیں اور اختتام پر بھی درود شریف پڑھیں درود شریف نہ پڑھنا یہ بخیل ہونے کی علامت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بخل کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھیں تو گویا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے خیر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے اور انسان درود نہ پڑھے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایمان ملا ہے اور کائنات میں ایمان سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قیمتی ہو تو ایمان ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملا اللہ کے رسول ہم پچھلی آیت میں سورہ حضاب میں پڑھ چکے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وزواجی وزواجی امہات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے غالباً اس کی آیت نمبر چھے ہے کہ نبی کا حق ایک مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے اس میں گرامی آئے تو زبان سے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا چاہئے اور یہ عادت بنائی ہے اپنے عزیز دلوہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا یعنی کبھی بھی آپ کی زبان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک نہ نکلے کہ آپ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے یعنی اپنی پختہ عادت بنائی اور اس طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن قرب نصیب ہوگا اب اس آیت کا تبزمہ دیکھ لیجئے ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبیش بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یا ایوہ اللہین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ کہ اے امان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو امام جلال الدن سیوتی رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو دیکھتی آنکھوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی خواب کی وجہ ہے ایسے جاگتی آنکھوں سے متعدد بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قسرت سے درود بھیجتا ہوں تو جس کی وجہ سے مجھے یہ سعادت میں سمجھتا ہوں کہ نصیب ہوئی ہے تو یہ بڑے عبادت ہے درود شریف پڑھنا اِنَّا بے شک اللہ بے شک لَعَنَهُمُ اللَّهِ ان پر اللہ لانت فرماتا ہے فی الدنیا دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی لعنہ لانت کرتا ہے ہم ان پر کن پر اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں اللہ ان پر لانت کرتا ہے فی الدنیا دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينَا وہ کہ میں نہیں اور عَدَّ اس نے تیار کر رکھا ہے تیار کیا اس نے لہم ان کے لئے کن کے لئے اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں کیا تیار کر رکھا ہے عَذَابًا مُحِينَا عَذَابًا عَذَابًا اور اس کی صفت کیا ہے مُحِينَا ذِلَّتْ دَامِيز رُسْوَاكُن عَذَابًا ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دینے کا مطلب کیا ہے اللہ کو ایزا دینے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا اب اللہ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کی اولاد بنانا جیسے مشرقین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نصارہ کہتے ہیں کہ جنابِ یسو مسیح اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کی اولاد بنانا یا اللہ کی صفات میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا کہ اللہ کی اللہ سمیح ہے اللہ بصیر ہے تو یہ صفات کسی اور میں ماننا اللہ ہی حاجت روا ہے اور ایسی صفات کسی اور میں ماننا خواہ وہ ماننے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی آدمی تھا یہ آج کے دور کا کوئی شخص اللہ کی صفات میں کسی اور کو حصہ دار اور ساجی بنائے تو یہ اللہ کو عزا دینا ہے اور اس کی رسول کو عزا دینا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی بھی عذیت دینا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ مکہ میں دعوت اور تبلیغ کیلئے جایا کرتے تھے تو بعض بدبخت جیسے ابو لہا و ابو جاہل آپ کو کوئی موقع ایسا ہاتھ سے وہ نہیں جانے دیتے تھے جس میں آپ کو وہ تکلیف نہ پہنچا آپ علیہ السلام جب تبلیغ کیلئے جاتے مثلا جب حج کے ایام آتے اور لوگ دور دراز سے حج کرنے آتے تو آپ منا مزدلفہ رفات میں تشریف لے جاتے کہ یہ باہر سے آنے والے کافلے ہیں اور انہیں تبلیغ کی جائے اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا جائے تو ابو جاہل اور ابو لہا جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے تو اس کے بعد کھڑے ہو جاتے کہ لوگوں اس کی بات نہ سننا مازاللہ یہ جھوٹا ہے یہ باگل ہے یہ مجنون ہے یہ جادوگر ہے اور کوئی ایسا موقع انہوں نے نہیں جانے دیا جس میں آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ بہن جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینا دراصل اللہ کو عذیت دینا ہے رسول کی حدیث ہے اس نے مجھے عذیت دی گویا اس نے اللہ کو عذیت دی کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اللہ کے مقرر کردہ اللہ کے چنیدہ اللہ کے منتقب کردہ نبی اور رسول ہیں جس طرح آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے قرآن کہتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی رسول کا کہنا مانا فی الحقیقت اس نے اللہ کا کہنا مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فی الحقیقت کس کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہے اور اسی طرح رسول اکرم علیہ السلام کو تکلیف دینا ازاہ دینا دراصل کسی ازاہ دینا ہے اللہ کو ازاہ دینا ہے تو یہ مفہوم ہے اللہ اور اس کے رسول کو ازاہ دینے کا یا جیسے منافقین نے آپ علیہ الصلاة والسلام متسلیم پر جہاں جسمانی عذیتیں مکہ میں ملی وہاں مدینہ میں ان کی تھوڑی نویت بدل گئی اور آپ کو اندرونی چھوٹیں بھی دی گئیں جیسے سورہ نور اگر آپ پڑھیں تو ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے حضام لگایا تحمد لگائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اس طرح کی تکلیفیں بھی دی گئیں ہیں آپ علیہ الصلاة والسلام کو تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کو جس قسم کی تکلیف بھی دیتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا و لا اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت کرتا ہے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے پٹکار پھینکتا ہے ان کے پر اور آخرت میں کیا ہوگا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے ترجمہ ایک در وقت پھر ملاحظہ کر لیجئے اِنَّ الَّذِينَ يُؤْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت فرماتا ہے وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور ان کے لئے رسواک انزلت امیز عذاب تیار کیا ہے وَالَّذِينَ يُؤْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِسْمُمُ مُبِينَا وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو یُؤْزُونَ عذا دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ستاتے ہیں المؤمنین مؤمن مردوں کو وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مؤمن عورتوں کو بغیر مقتصبو بغیر اس کے جو انہوں نے ایک تصبو کمایا یعنی بغیر کسی جرم کے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں فَقَدْ اِخْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِسْمُمُ مُبِينَا فَاپَسْ قَدْ تَحْقِيقِ اِخْتَمَلُوا انہوں نے اٹھایا بُهْتَانًا بُهْتَان وَإِسْمُم مُبِينَا اور کھلا گناہ واضح گناہ یعنی ان کا یہ عمل جو مومنین کو بغیر کسی جرم کے عذیت دیتے ہیں یا مؤمن عورتوں کو یا مؤمن عورتوں کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ جو مومنات کو مدینہ میں کچھ منافقین اور عباش قسم کے لوگ جب مومن عورتیں اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتی تھی جملے کستے تھے شیڑ خانی کیا کرتے تھے اور اگر کوئی پکڑ کے پوچھ لیتا تو کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ یہ لونڈی ہے شریف زادی نہیں ہے تو مومن عورتوں کو عذیت دینا جیسے اب آپ ذرا دیکھئے کہ ہمارے ہم آپ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ عباش قسم کے طلبہ وہ کسی فوٹو سٹیٹ کی دکان کی کنارے پر کھڑے ہو کر وہاں سے گزرنے والی فیمیل سٹوڈنٹس پر جملے کستے ہیں یا ان کو کوئی عذیت پہنچاتے ہیں یا کینٹین پر تو یہ کتنا بڑا اللہ فرما رہے ہیں فقدیہ تعملو اب ان فیمیل سٹوڈنٹس کا کیا جرم ہے عذیت دینا مسلمان کو بغیر ان کی کسی جرم کے بغیر ان کی کسی فیل یعنی جو انہوں نے کیا کہ کسی وجہ سے یعنی انہوں نے کچھ نہیں کیا بے گناہ ہیں تو یہ ایسا کرنا بہتان ہے بہتان اٹھانا ہے ان پر اور بڑا گناہ ہے اور ظاہر ہے کہ قیامت کے دن یہ اس کے نام عامال میں لکھا جا رہا ہے اب دیکھئے قرآن فرماتا ہے ما یلفز من قول ان اللہ لدیہی رقیب ناتی انسان کے موں سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں ہمیں ان کا حساب دینا ہے تو مومنین کو مومن مردوں یا مومن عورتوں کو بغیر ان کے کسی جرم کے عذیت دینا تکلیف دینا فقد احتمدو بہتانوں اصم مبینہ یہ ایسے ہے جیسے بہتان اٹھانا اور کھلا گناہ کرنا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین مومن عورتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے جملے قصہ کیا کرتے تھے چھیڑ خانی کیا کرتے تھے آج اس متمدن سماج میں کسی بھی یونیورسٹی کے ماحول میں یہاں سب پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو کسی گزرنے والی طالبات پر جملے کسنا یا کوئی ایسی حرکت کرنا یہ ان کو عذیت دینا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر مقتصبو بغیر کسی جرم کے جو انہوں نے کیا ہو ازاہ دیتے ہیں فقد احتمدو تو انہوں نے بہتان اور وہ اسم مبین اور کھلا گناہ اٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو آیات پڑی ہیں ان پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفر کا و اتوگو انہیں دلرب